امید کرتے ہیں ہم خیرے سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں شاومی کا ایک اور راوٹر جو کہ بائٹ رنگ میں ہے اور اس راوٹر کا جو مارڈل نمبر ہے وہ آر ایم اکیس سو ہے اور یہ اے سی اکیس سو راوٹر ہے دول بینڈ راوٹر ہے ٹو پائنٹ فور گیگا ایڈز اور فائیو گیگا ایڈز فرکنسی دونوں پر کام کرتا ہے اور اگر ہم اس کی مزید ڈیٹیل کے بارے میں بات کریں تو یہ فائیو جی کے جو ٹرانسمیشن سگنل ہے وہ سترہ سو تیتیس ایم بی پر سیکنڈ بھیجتا ہے اور ٹو پائٹ فور کے تین سو ایم بی پر سیکنڈ سینڈ کرتا ہے اور اس کے اندر دو لینڈ پورٹس ہیں ایک اس کی وینڈ پورٹ ہے یہ گیگا میں ہیں ساری اس کی پورٹس بگر اگر اس کے ہم پروسیسر کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ڈوال کور کے اندر اس کے پروسیسر ہے دو سو چھپن ایم بی اس کی ریم ہے بہت ہی زبردست راوٹر ہے ہائی گین انٹینے ہے اس کے سیکنڈ سٹینڈ بھی اس کی بہت اچھی ہے اس کے لئے آپ پیچھے دے سکتے ہیں تین اس میں لینڈ کی پورٹس ہیں ایک اس کے اندر انٹرنیٹ کی پورٹ ہے ری سیٹ کا بٹن اور پاور سپلائی اور اس کے ٹاپ پہ جو ہے وہ پاور کی انٹیکیشن اور انٹرنیٹ کی انٹیکیشن کی لائٹ بھی ہے بڑا ہی خوبصورت بارڈی ہے اس کی اچھا اس کا جو ہے ڈیزائن ہے کہ ہم سیٹنگ بھی بتاتے ہیں دکھاتے ہیں انشاءاللہ چلتے ہیں بس اب کپیوٹر سکین کی طرف ہم جاتے ہیں اور مزید اس کی سیٹنگ ایسے کرنی ہے وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھی کر کے دکھاتے ہیں چلیں چلتے ہیں اب اب وہ اپنے موائل کی سکین کی طرف آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں اس کے فیزیکل بھی اپیرنس بھی دے دیتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں اس کی جو ہے یہ سسٹم کی لائٹ جیل رہی سٹیڈرس کی انٹرنیٹ کے لائٹ ابھی آف ہے کیونکہ انٹرنیٹ جو ہم میں اس میں پلک تو کیا ہے لیکن اپی کارفیکشن نہیں کی یہ اس کی بیک سیڈ ہے اور چلیں چلتے ہیں اب اب اپنے موائل کی سکین کی طرف چلیں ناظرین اب ہم اپنے موائل کی سکین کے اوپر آگئے ہیں وائ فائی کی میں نے سیٹنگ پھول لی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریڈمی کا اس کے سکینل آرہے ہیں یہ 2 گگرہ کے بھی آرہے ہیں اور 5 گگرہ کے بھی آرہے ہیں اور اس پہ دیکھیں بقیادہ لکھا بھی آرہا ہے ایم آئی کیونکہ میرا اپنا موائل جو ہے وہ بھی ایم آئی کا ہے اس لئے دیکھیں ایم آئی شو بھی کر رہا اوپر اور 5 جی شو کر رہا ہم 5 جی سے کنیکٹر لگتے ہیں پاسورٹ ڈیفارڈ ان کے نہیں لگے ہوتے تاکہ ایزلی آپ سیٹ اپ کر سکیں تو یہ پیج تو کھل گیا اس کے سیٹ اپ کا ہے ہم جائیں گے اس کے ایپ کے اندر جو کہ شو امی ہومز ہے اور ایپ سٹور کے اوپر یہ ایم آئی ہوم کے نام سے بھی پڑا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جسٹ میں نے ابھی سوڑ کر آن ہی کیا ہے تو اس نے مجھے اپشن دے دی ہے کہ آپ نے یہ ڈیوائس ایڈ کرنی ہے سٹارٹ ایڈنگ ڈیوائس ہم نے بالکل جی یہ ایڈ کر دیتے ہیں ہم ڈیوائس سیٹ اپ اور نیو راوٹر کر لیتے ہیں اس کو ہم کونٹینیو کر لیتے ہیں اور وہ نیٹ ورک کیبل سرچ کر رہا ہے ہم نے اس کے اندر نیٹ کی کیبل جو ہے وہ بھی نہیں لگائی بھی ہم اس کو بداؤڈ کیبل کنیکٹیویٹی بنا لیتے ہیں سیٹ اپ کر لیتے ہیں اس میں اپریشن موڈ بھی آگئی ہیں اس کے اندر راوٹر کے جی ڈیفال راوٹر موڈ بن سکتا ہے وائرلیس رلے موڈ بن سکتا ہے یعنی کی ایکسٹینڈر بن سکتا ہے اور اے پی موڈ ایکسس پوائنٹ بن سکتا ہے تو ہم اس کو ڈیفالٹ آوٹر موڈ پہ رہنے دیتے ہیں نیکس کر لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے پی پیو ڈائل کروانا ہے اس کے اندر تو اس کے اپشن آ رہی ہیں لیکن ہم نے نہیں ڈائل کرنا ہے ہم اس کو اور مزید اپشنز دیکھتے ہیں تو اس میں ڈی ایٹ سی پی کی ہم نے سیٹ اپ کو سیلیکٹر لی ہے کہ ہم اس کو ڈی ایٹ سی پی کے دروں چلائیں گے اور سٹیٹک نہیں سٹیٹک بھی اوپشنز کے در ہے ہم نے کہا سٹیٹک نہیں چلانے ہوں تو یہ اس کے جو اب نیم ہے وہ یہ شو ہوگا وائی فائی کا ایس ایس ای ڈی ہم اپنی مرضی سے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں ہم اس کو چینج کر لیتے ہیں ہم اس کا مارڈل نمبر رہ لیتے ہیں اے سی اکیس سو پاسورڈ ہم اس میں ٹائپ کر لیتے ہیں تو ناظرین اس کا بہت ہی آسان ہی سیٹ اپ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کا سیٹ اپ ہو بھی کیا ہے اس نے ہمیں جو ایک فائنل پیج دکھا دی ہے کہ تاکہ آپ اس کو نوٹ کر سکے اپنے وائی فائی پاسورڈ سکے رکھو اور ایڈمن کا پاسورڈ بھی جو ہی رکھا گیا ہے جو اس کا وائی فائی کا پاسورڈ ہے اگر آپ نے اس کو ایکسیس کرنا ہو تو اس کا آئی پی اڈریس یہ آ رہا ہے 192.168.31.1 اب ہم پنیکٹ وائی فائی کر لیتے ہیں اور یہ بھی سوٹے دیر میں نام چینج دیکھیں نام چینج ہو گیا جی اے سی اکیس تو نام ہو گیا جی اس کا اور ہم اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں پاسورڈ ڈال لیتے ہیں اور اگر ہم سیٹنگ میں جائیں تو یہ دیکھیں جی ہمارا راوٹر کنیکٹ ہو گیا ہے اے سی اکیس ہو کے ساتھ ہم ہمارا دو کے گئر سے اس کو کنیکٹ کی ہے تو جی ہمارا سیٹ اپ جی ہو چکا ہے لیتے ہیں یہ وائی فائی ہمارا آ چکا ہے نام آ چکا ہے ہمارا راوٹر کا سیٹ اپ ہو چکا ہے آپ نے کہا کہ آپ کمیٹر سے اس کو ایکسیس کرنا ہو تو جو آئی بھی دیا ہے 192.168.31.1 اس سے آپ اس کو کمیٹر میں ایکسیس کر سکتے ہیں اور اسی طرح موبائل اپ کے اندر بھی آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور سیٹ اپ ہمارا کپلیٹ ہو گیا ہے مزید اگر کوئی آپ کو انفرمیشن چاہیے تو آپ ہمیں کمیٹ سیکشن میں بدا سکتے ہیں اگر آپ نے یہ راوٹر بائے کرنا ہو اگر آپ کو اس کی اور مزید انفرمیشن چاہیے تو کمیٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ ہمارا نمبر موجود ہوگا ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر موجود ہوگا آپ وہاں سے جو ہے نمبر لے سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں ٹیک کیا خدا حافظ ٹیک کیا خدا حافظ ٹیک کیا خدا حافظ